ہریوں ہم اور آپ روزانہ اپنے ربو بھگوان کو یاد کرتے ہیں لیکن اس پوجہ میں ہم سے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بھول ہو جاتی ہے یہ بھولیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں پوجہ پاٹھ کے شاستری ویدانوں کے بارے میں زیادہ گیان یا جانکاری نہیں ہوتی ہے اس لیے آج میں اس اپیسوڈ میں آپ کو پوجہ کرنے کی ویدی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کچھ اپائے اور طریقے کے پوجہ پاٹھ دینک دنچریہ میں ویدی ویدان سے کس پرکار آسانی سے کی جا سکتی ہے چاہے وہ برمچارے میں رہ کر کیوں نہ ہو کن باتوں کی سابدانی رکھنی چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی میں آپ کو آج اس اپیسوڈ میں بتاؤں گا پوجہ میں پرائے یہ کے اکنانک انشتانوں میں یادی آپ کہیں سمبلت ہوئے ہوں گے تو آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلے پنچانگ پوجہ کی جاتی ہے یہ کیا ہے پنچانگ پنچانگ کا تاتپر ہے پانچ انگوں سے یہاں پنچانگ پوجنگ کا جو شاتروں میں ویدان بتایا گیا ہے وہ پانچ دیتاؤں کو سوری، گنیش، درگا، شیو اور بھگوان شریحری وشنون یہ پنچ دیو کہا گیا ہے جہاں بھی چھوٹا بڑا جو بھی انشتان ہوگا ان پانچ دیتاؤں کے سبارن سے ہی پوجہ شروع کی جائے گی اور ہر جگہ ان پانچ دیتاؤں کا آوہن کیا جائے گا پانچ دیتاؤں کی آوتیاں ڈالی جائیں گی اور اس کے بعد ہی کوئی بھی پوجہ آرم بھوتی ہے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا نتے پوجہ میں کیا کیا سابدھانیاں رکھنی چاہیے اور کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے ان وشیوں پر آج میں آپ سے چرچہ کرنے کا پریاز کر رہا ہوں تو آپ لوگ سب کو دھیان سے سن لیں اور لکھ لیں کہ نتے پوجہ میں کونسی آوشک چیزیں ہیں جیسے شیف جی کی پوجہ میں کیتکی کے پھولوں کا اپیوک نہیں کیا جاتا کہا جاتا ہے برحمہ اور وشنوں دونوں دیوتاؤں میں پتیس پتہ جب ہوئی تھی تب کیتکی کے پھول نے غلط ڈھنگ سے دوائی گوائی برحمہ جی کو دے تھی شیف جی نے تب شراب دیا تھا کہ تم میری پوجہ میں سوکار نہیں ہوگی تو کیتکی کے پھول کبھی شیف پوجن میں نہیں کیا جاتا ہے استعمال سورے پوجن میں اگستے کا پھول کبھی بھی سورے دیو کی پوجہ کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے اسی طرح سے بھگوان شریف گنیش کو تلسی جی کے پتے کبھی نہیں چڑھانے چاہیے آپ کہیں گے بھائیہ جی آپ تو تلسی جی تو ہر جگہ پہ چڑھائی جاتی ہیں لیکن گنیش پوجن میں تلسی جی کے پتے نہیں چڑھائے جاتے لکشمی کے بانس پتر ہیں گنیش اور پاروٹی کے پتر ہیں گنیش اور ہری پریہ کہی جاتی ہیں تلسی شریف وشنو کی پریہ ہے اس لیے گنیش جی کو تلسی کبھی نہیں چڑھانی چاہیے آپ سب کو میں بتانا چاہوں گا صبح نانے کے ساتھ ہی پھول کو توڑنا چاہیے اور دیوی دیوستان کو چڑھانی چاہیے پھول ارپت کرتے سمیں سوچتہ اور پوٹیتہ کا پورا پورا دھیان رکھنا چاہیے سندر سوگندت پھول ہی چڑھانے چاہیے سوکے ہوئے پھول دیوی دیوتان پر رکھنے یا چڑھانے ورجت ہیں ان سب چھوٹے چھوٹے اپائیوں کو کر کے آپ اپنی نتے پوجہ کو سفل بنا سکتے ہیں جسے آپ کا جیوان آنندہیک بنے اگر کوئی انوشتان آپ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں مہم رتنجے نو شنڈی اس پرکار کا تو ایک تیل کا دیپک بھی ضرور چلائیں جو آپ کے بیٹھنے کے آسن کے دائنے طرف جلائے جائے گا یہ سرسوں کا تیل کا بھی ہو سکتا ہے یہ تیل کا بھی دیپک ہو سکتا ہے پوجہ میں دیوتانوں کو دھوپ ضرور چلانی چاہیے ایک بات اور بتانا چاہوں گا پوجہ میں کوشش کریں آپ اگر بتی نہ جلائیں کیونکہ سناتن دھرم کی ایک معنیتہ ہے کہ اگر اگر بتی میں بانس کی ایک چھوٹی سی کاٹھی لگی ہوتی ہے اور بانس کو تو ہمارے سناتن دھرم میں شمشان گھاٹ پر بھی نہیں جلائے جاتا ارتھی کے لیے جو بانس لکے جاتے ہیں ارتھی جو بنا کے بانس والی لکے جاتے ہیں وہ شمشان میں بھی نہیں جلائی جاتی ہے اس لیے اگر بتی میں جو بانس کی تیلی لگی ہوتی ہے وہ جلانا ایک پرکار سے پاپ کو جنم دینا ہے ایسے میں دھوک کا ہی پریوک پوجہ میں کرنا چاہیے اگر بتی کا پریوک یسا سنبھو نہیں کرنا چاہیے دیوتاؤں کے لیے جلائے گئے دیپک کو خود سے کبھی نہیں بجانا چاہیے دیوتاؤں کے لیے جو دیپک آپ نے جلا دیا ہے وہ جب تک جلے اپنے سے جلے اسے جلنے دیجئے پھونک مار کے یا کسی دوسرے اپکرم سے بجانا ایک پرکار کا دوش ہوتا ہے دیپک سے پراتھنا بھی کرنی چاہیے دیوتاؤں کو بھوک پرساد نیویت یا سمیل پر ضرور کرنا چاہیے باسی جل پھون پتوں کا استعمال کتے ہی نہ کریں پوجہ میں کبھی نہ کریں ایک بات اور بتانا چاہوں گا گنگا جل تلسی کا پتہ بیل کا پتہ اور کمل کا پھول یہ کسی بھی عوستہ میں باسی نہیں ہوتے ہیں ان کا پریوک ایک دن دو دن تین دن پانچ دن کبھی بھی کیا جا سکتا ہے تلسی کا پتہ بیل کا پتہ کمل کا پھول اور گنگا جل یہ کبھی بھی باسی اپاوتر نہیں ہوتے ان کو کبھی بھی آپ استعمال پوجہ کے لئے کر سکتے ہیں اس کا سنپون آپ کو پنیفل پرابت ہوگا مندر کی اب جہاں تک بات ہے تو بھگوان کی بھگوان سورے کی سات پرکرمہ کرنی چاہیے سات پرکرمہ بھگوان سورے کی کرنی چاہیے بھگوان شریع کنیش کی تین پرکرمہ کی جاتی ہیں بھگوان شریع وشلو کے مندر میں یا شیو مندر میں بھگوان وشلو کی چار پرکرمہ اور بھگوان شیو کی تین یا آدھی پرکرمہ کی جاتی ہے بھگوان شیو کی آدھی پرکرمہ کیوں کی جاتی ہے بھگوان شیو کے مندر کا ابشیق کے بعد جل اور دودھ جس راستے سے گزرتا ہے اس کو کروس یا لانگنا کبھی نہیں چاہیے وہاں تک پرکرمہ کر کے واپس آ جانا چاہیے یہ شیو پران کا آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں اور بھگوان شیو ہری وشنو کی چار پرکرمہ کرنے کا شاستروں میں ویدان کہا گیا ہے بھگوان شیو ہری وشنو کو پیلے رنگ کا کیسری کپڑا چڑھانا چاہیے پیتامبر پیتامبر دھاری ان کو کہا جاتا ہے شنک چکر پتم ان کے ہاتھ میں ہیں اور بھگوان پیتامبر دھارن کے بھگوان شریحری وشنو جو جگت کے پالنہار ہیں سمست شریشتی کے پالنہار ہیں انہیں ہمیشہ شردہ کے ساتھ پیتامبر اور خاص کر پیتامبری ریشمی کپڑا چڑھانا چاہیے اور پیلا ہی کلاوہ چڑھانا چاہیے اور بھگوان شیو کو شویت اور کیسری کپڑے شاستر سموت ویدان ہے ویسے تو بھگوان شیو اند ہیں ان کا کسی وستر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے لیکن آچار کے آدھار پر اور پوجہ پاٹ کے آدھار پر شویت وستر بھگوان شیو کو اتنت پریے ہیں کیونکہ بھگوان شیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سفید رنگ کے پھول کپڑے یہ پریے ہیں چندر بھان دھاری شیو کو ریشمی ہوں تو اور اچھا ہے آپ کی کامنا کو پون کریں گے آج اپنے درشکوں کو پوجہ پاٹ کیسے کیا چاہے اس کے اسی کبھی شیو جی کو نہیں چڑھانی چاہیے شنک سے ہی انہیں جل چڑھانا چاہیے یہ شاست روکت ہے بھگوان شری کرشن شری وشتو جی کے افتار گنیش اور شری انتر اور لکشمی جی کا شنک میں جل بھر کر ان کو سنان کر آیا جاتا ہے لیکن شیو پر شنک سے جل نہیں چڑھانا چاہیے ان چیزوں کا جھان رکھیں اور پوجہ آپ کو سفل ہو اس کے لیے ان سب چیزوں کا جھان رکھتے ہوئے آپ پوجہ کریں پوجن سٹل پر کوئی کپڑے یا اونی آسن بچھا کر ہی پوجہ کریں ایسا ضرور ہی نہیں ہے اسے اور کوشش کریں وہاں کالے اور ڈیلے رنگ کا پریوگ نہ ہو پوجن سٹل کا کسی بھی پرکار کا کچھرا یا پرانے پھول ڈہری بنا کر رکھ دیتے ہیں ایسا کہتا ہی نہ کریں پوجن سٹل کے اوپر کوئی وزنی چیز یا اوپر کوئی چھتی بنا دیتے ہیں کبار رکھ دیتے ہیں ایسا نہ کریں اس کا دوش آپ ہی کو لگتا ہے پوجن سٹل پر سوچتہ اور پوطرتہ کا وشیش دیان کرنا چاہیے کیونکہ پوجہ ستان ہی وہی ستان ہے جہاں آپ کے من کا آچرن ہوتا ہے یہاں آکر کہ اگر آپ کا من یہاں آکر بھی بیچین ہے اور شانتی نہیں ملتی ہے تو آپ بتائیے ترلوکی میں آپ کو شانتی کہاں ملے گی پوجن ستل ایسا ہونا چاہیے اتنا منوہاری ہونا چاہیے اتنا سندر سوچ ہونا چاہیے کہ وہاں بربست آپ کو بیٹنے کی اچھا کرے اس لئے پوجہ کی کمرے میں کوئی زیادہ علماریاں کبھار نہ رکھیں اوجن ستل میں زیادہ دیوی دیوتا کی مورتیاں رکھنے سے بھی کوئی اچھا لاب نہیں ہوتا فوٹو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن بڑی مورتیاں یا چھے انگل سے اوپر اس سے زیادہ اگر آپ بڑی مورتیاں رکھتے ہیں تو اس کا بھی دوش آپ کو لگتا ہے خاص کر گھر پر اس پر مورتیاں نہیں رکھی جاتی زیادہ دیوی دیوتا کی مورتیاں فوٹو نہیں رکھیں اپنے پوجن سٹل میں گھر پر اچھا چھوٹا ایک مندر ہو ساتھ میں دیا چھوٹا سا جل رہ ہو اور دھوپ جل رہا ہو سوگندت دو پانچ منٹ کے لئے اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں آپ کو اس کا لاب ہوتا ہے زیادہ دیوی دیوتا کی فوٹو ہیں گھنٹیاں بجانے سے اور چمڑے کی بستویں استعمال کرنے سے کبھی بھی آپ کو لاب نہیں پرابت ہوگا اس لئے پوجا آپ پوری سوچتہ اور پوترتہ کے ساتھ ہی کریں یدی پوجا کرتے سمیں آپ کو کوئی بچہ آکر کے کوئی چھو لیتا ہے انجان ہے تو اس کا دوش آپ کو نہیں لگتا اس کے لئے آپ کبھی گصہ نہ کریں پوجا کرتے سمیں چڑھ چڑھ پن گصہ چلانا بلکل نہ کریں اس کا آپ کو بہت پاپ لگتا ہے کرو بلکل نہ کریں پوجا کرتے سمیں گھر والوں کے اوپر خاص تور پر یا اپنے گھر کے نوکروں پر یہ بھی ایک پرکار کا دوش ہے اس لئے ہر چیز کو پہلے سے تیار کر پھر آپ پوجا سن پر بیٹھ کر آرام سے پوجا کریں اور آج میں نے آپ کو یہ پوجا کی سن شیپ میں بتائی ہے اس دوروان کو جڑ رہے تو جڑ سے اسے کبھی نہ اکھا رہے اور بارہ انگل جتنی لمبی اور اس میں بھی تین اگر گھانٹیں لگا کے آپ بارہ انگل کی لمبائی ہو اور تین گھانٹیں ہوں اور تو ایسی دوروہ اور وہ بھی 108 اگر آپ یا 101 یا 121 دوروہ سے گھنیش جی کا ارچن کرتے ہیں نشت روپ سے بڑے سے بڑے کرادوش یا اکال مردیو کا بھے سماپت ہوتا ہے تو آج میں نے آپ کو پوجا کرنے کی شاستر ویدی سے تھوڑا سا اوگت کرایا ہے آشا ہے آپ اس کا لاب اٹھائیں گے ہریوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مان سمان کی جو ہماری جیون میں بہت ضروری ہوتا ہے آرتک ستی بھی مضبوط ہو اور پتر دوش کی بھی مقتی ملے